ایک یہودی کے بچے کو بھی نہاق نہیں مار سکتے اسلام کے اثبات کی تعلیم دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بچے کی طبیعت خراب تھی تو اس کی نزاز پرسی کو کہتے ہیں اور اسے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں لہذا انسانیت اسلام کا حصہ ہے جس طریقے سے نماز روجہ حضرتہ اسلام کا حصہ ہے انسانیت اللہ اور اسلام الگ دی اسلام ہی کا حصہ انسانیت ہے جریر نے خبر دی امارہ بن کعقاہ سے انہیں ابو زرعانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کیا اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو کیا اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو صحیح بخاری حدیث نمبر 2926 بس